السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل ہورر سینٹر تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے جن کا فسانہ جو ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا پھر اس نے اس پر اپنا تسلط جمع لیا خالی گھر اپیسوٹ نمبر چوبیس نیاز محمد نے کسی شدید اسے کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ نیاز محمد اس کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے پتہ نہیں اب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا بھی یا نہیں یہ سوچ کر اکبر فوراں ٹیکسی سے اتر آیا اور نیاز محمد کا ہاتھ بڑی عقیدت سے پکڑتے ہوئے بولا بابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے نا ارے نہیں بچہ ایسا تو نے کیوں سوچا پھر آپ لوٹ کر آئیں گے نا مجھے اس عذاب سے نجات دلائیں گے نا تو فکر نہ کر بچہ جو کچھ ہوگا تیرے حق میں بہتر ہی ہوگا نیاز محمد نے یہ کہہ کر اپنی شہادت کی انگلی اس کی پیشانی پر رکھی اور پھر تیزی سے قدم بھڑاتا ایک طرف چلا گیا اکبر چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا پھر وہ خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھا اور بولا چلو گھر پہنچ کر جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اس کی ذرا سی غفلت سے اس کے سارے خواب بکھر گئے تھے اب وہ راشدہ کو کیا جواب دے گا جو نیلم کی رہائی کی خبر سننے کی منتظر تھی اچانک ہی اس پر شدیر ڈپریشن کا دورہ پڑا اس نے ٹیکسی سے اتر کر دروازے پر لگی گھنٹی پر ہاتھ رکھا سب کو معلوم ہو گیا کہ اکبر دروازے پر ہے پہلے راشدہ بھاگی امی اکبر بھائی آگئے ہاں جا دروازہ کھول ابو میں جا رہی ہوں گیٹ کھولنے اچھا بھائی جاؤ نا گیٹ کھولو دیکھو اکبر کیا خبر لیا ہے راشدہ کو گیٹ تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگی جبکہ اکبر بے قرار ہو کر دوبارہ گھنٹی بجا چکا تھا اکبر بھائی کھول رہی ہوں دروازہ اس قدر بے قرار نہ ہوں راشدہ نے جلدی سے گیٹ کھولا وہ اکبر کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے آنکھوں میں چمک نہ تھی وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا کیا ہوا اکبر بھائی کچھ بھی نہیں راشدہ اکبر نے بڑی مایوسی اور اداسی سے جواب دیا وہ بمشکل اپنے چھلکتے آنسوں پر کنٹرول کر رہا تھا لیکن جب وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچا اور ماں نے اپنے بیٹے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بے قراری سے کہا ہائے میرے بیٹے کو کیا ہوا تو بیٹے کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے روتا کیوں ہے پگلے حوصلے سے کام لے جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہر قیمت پر بھگتنا پڑے گا آخر کیا ہوا ہے کچھ پتہ تو چلے اب کے بابر علی نے پوچھا جو ہوا ہے وہ اس کے آنسوں سے ظاہر ہے بھئی پوچھ لینا آپ بعد میں فیلحال اسے آرام کرنے دے اری راشدہ جا بھائی کے لیے چائے بنا کرلا اس میں تھوڑا گلوکوز ڈال دینا جی اچھا میں ابھی لائی سابرہ اکبر کو بیٹروم میں لے گئی اس نے اسے آرام سے بیٹ پر لیٹا دیا اکبر بیٹ پر لیٹ کر خاموشی سے چھت کو گھورنے لگا خالی گھر سے ناکام ہو کر جب املی والے بابا کا سپاہی نیاز محمد املی والے بابا کے سامنے پہنچا تو املی والے بابا نے اسے بڑی بڑی سرخ اور لال آنکھوں سے چند لمحے گھورنے کے بعد کہا تجھے ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ تو وہاں سے ناکام ہو کر لٹے بس جی غلطی ہو گئی ویسے میں نے بازی جیت لی تھی بازی جیت کر آیا ہوتا تو اس وقت تیری گردن جھکی نہ ہوتی بس جی وہ لڑکا اس کے فریب میں آ گیا اور حسار سے نکل بھاگا اس میں لڑکے کا کوئی قصور نہیں تم اس لڑکے کی جگہ ہوتے تم بھی یہی کرتے میں پوچھتا ہوں اس لڑکے کو اپنے ساتھ اندر لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی بس جی یہی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اکیلا اندر جانا چاہیے تھا ویسے میرے خیال میں تھا کہ لڑکا سمجھدار ہے خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا دیکھ لیا نا تماشا وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا نا بس جی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا وہ کیسا مزاک اڑاتا ہوگا ہم انسانوں کا نیاز محمد تو نے ہماری لوٹیاں ڈبو دی آخر تُو نے اس پر اعتبار کیوں کر لیا میں سمجھا وہ واقعی طائب ہو گیا ہے اس نے سزا سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دی ہیں میں نے سوچا اگر خون خرابے کے بغیر معاملہ نمٹ رہا ہے تو میں کیوں خامخواہ سے سزا دوں ہمارا مقصد تو لڑکی کو اس کے پنجے سے آزاد کرانا تھا نا تو پھر کرواری لڑکی آزاد چوک ہو گئی جی مجھے ماف کر دیں میں تجھے ماف نہیں کروں گا تُو نے انسانوں کی توہین کی ہے ہم نے تجھے اپنا سپاہی بنا کر بھیجا تھا لیکن تُو نے ہماکت کا ثبوت دیا تجھے اس ہماکت کی سزا ملے گی ہم تجھ سے تیری پیٹی چھین لیں گے تجھے لائن حاضر کر دیا جائے گا تجھ سے تیری بسارت چھین لی جائے گی اب تُو دیواروں کے آرپار نہیں دیکھ سکے گا نہیں بابا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں مجھ سے میری طاقت نہ چھینے جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت چھیننے کا حق بھی رکھتا ہے یہ کہہ کر عملی والے بابا نے وہ پتھر چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھا تھا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی جو فیصلہ کر دیا کیا ہے اسے ہر صورت میں ماننا ہوگا قبول کرنا ہوگا نیاز محمد نے بلا آخر عملی والے بابا کے فیصلے کے آگے سر چھکا دیا پیر کے سامنے کس نے سر اٹھایا ہے اکبر کی عجیب کیفیت تھی اسے کسی صورت قرار نہ تھا اس کا عجیب بار بار چاہتا کہ وہ سیدھا اٹھ کر خالی گھر جائے اور سید پور کے جن کی دھجیاں بکھیر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا جیتی جتائی بازی ہارنے کا سب کو دکھ تھا بھائی تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے آپ اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو تو اس وقت نیلم بھا بھی ہمارے اس درمیان بیٹھی ہوتی نا بس راشدہ کیا بتاؤں اس وقت میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا بیسے بیٹا ہوا برا ایک بہت اچھا موقع ہاتھ آیا تھا اس سے نجات کا امی اب میں کیا کروں کیا عملی والے بابا کے پاس پھر جاؤں وہاں جانے سے پہلے مامو فرکان سے ملاؤ انہیں سارے حالات بتاؤ ان سے مشورہ طلب کرو شام کو اکبر جب مامو فرکان کی گھر پہنچا تو وہ اسے گھر پر نہیں ملے وہ بھی دکان سے نہیں آئے تھے اس نے سوچا کہ گھر پر انتظار کرنے کی بجائے دکان کا روک کرے لیکن گھر سے فوراں ہی نکل جانا مناسب نہ تھا مامو کب تک آئیں گے ممانی بس آنے ہی والے ہوں کے کیوں خیر تو ہے کوئی خاص بات ہے ہاں ممانی جان خاص بات ہے ان سے ذرا مشورہ کرنا تھا مشورہ وہ کس سلسلے میں ممانی جان وہ جو جن ہے نا سید پور کا جس نے ایک پرتبہ مامو کو چوڑ دی تھی ہاں ہاں کیا ہوا اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی اکبر خود اٹھ کر دروازے پر گیا اہو اکبر صاحب آئے ہیں مامو فرکان اسے دیکھ کر خوش ہو گئے جی مامو مامو فرکان نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی انہیں پتا چل گیا کہ اس کمینے نے پھر کوئی اسے نقصان پہنچایا ہوگا مامو فرکان اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لے آئے اسے محبت سے بٹھائے اور بولے اکبر کب آئے بس مامو تھوڑی دیر ہوئی ہے ابو یہ تو جا رہے تھے انہیں بڑی مشکل سے روکا ہے اچھا جاؤ بیٹا کچھ کھانے پینے کے لے لاؤ تھوڑی دیر میں شمسہ کھانے پینے کی چیزیں میز پر پھیلا کر چلی گئی لو بھائی اکبر کچھ کھاؤ پیو جی مامو اکبر نے ایک بسکیٹ اٹھایا مامو اس کتاب کا کیا بنا وہ ملی پھر ہاں وہ مل گئی تھی مل گئی تھی کیا مطلب مامو کیا پھر گم ہو گئی ہے گم تو نہیں ہوئی لیکن ملنا نہ ملنا اس کا برابر ہی ہے پر وہ کیوں تمہیں تو معلوم ہے کہ اس کتاب کو ہم نے کتنا ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی تو پھر کہاں سے ملی تھی مامو اسی الماری سے لیکن وہ الماری تو ہم لوگوں نے اچھی طرح چھانی تھی اس وقت نظر نہیں آئی پھر دوسرے یا تیسے دن میں نے الماری کھولی تو وہ اوپر ہی رکھی تھی کسی نے بعد میں رکھتی ہوگی حیرت ہے اس سے زیادہ حیرت کی بات ایک اور ہے وہ کیا اس کتاب میں سے کچھ صفات غائب ہیں ارے نہیں مامو اور یہ صفات وہی ہیں جن میں جنات سے متعلق کچھ عملیات درشتے مامو پر یہ کیسے ہوا بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا تو یہ ہوا ہے کہ میں نے خود وہ صفات نکال کر کہیں اور حفاظت سے رکھ دی ہیں یا پھر ان صفات کو کسی نے نکال لیا ہے دوسری بات زیادہ سے ہی معلوم ہوتی ہے اور یہ یقیناً سید پور کے جن کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں ہوگی ہو سکتا ہے بیٹا مامو آج میری ذرا سی غلطی سے وہ بچ گیا ورنہ اڑ گیا تھا وہ کیسے پھر اکبر نے ساری بات تفصیل سے بتائی جب اکبر ساری داستان سنا چکا تو کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی مامو فرقان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے ارے پروانا کر ایک بار وہ مجھے دھوکہ دے گیا ایک بار وہ نیاز محمد کو جل دے گیا آخر وہ کب تک ہم لوگوں کو جل دیتا رہے گا ایک نہ ایک دن وہ پکڑا ہی جائے گا تم مایوس نہیں ہو میں خود املی والے بابا سے جا کر ملوں گا ہاں مامو چلیں املی والے بابا سے ملاقات کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی عمل بتا دیں وہ آدمی تو کام کے معلوم ہوتے ہیں ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھیں گے مامو پھر کب چلیں ایسا کرو کل صبح گاڑی لے کر آجو ہم صبح ہی صبح یہاں سے نکل چلیں گے ٹھیک ہے مامو دوسرے دن وہ گاڑی لے کر صبح ہی ان کے گھر پہنچ گیا ناشتہ کرنے کے بعد دونوں گھر سے نکل گئے ملیر پہنچے اس جنگل کے شروع میں جو ہوتل تھا وہ کھلا ہوا تھا ہوتل کے مالک نے اکبر کو دیکھتے ہی فوراں پہچان لیا اب کیسے آنا ہوا ادھر آپ کا وہ جی ہم ذرا اندر جا رہے ہیں یہ میرے دادا ہے انہیں لے کر جا رہا ہوں میری گاڑی کھڑی ہے ذرا خیال رکھنا آپ بے فکر ہو کر اندر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں گاڑی آپ کو یہیں کھڑی ملے گی جنگل میں کار کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ تھی اس لئے گاڑی جنگل کے باہر چھوڑنا پڑی مامو فرکان نے جنگل میں داخل ہو کر کہا یہ ہوتل اچھے لوگوں کا نہیں معلوم ہوتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں بڑی عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی ہیں مامو پر ہماری گاڑی تو محفوظ رہے گی نا جی مامو فکر نہ کریں میں نے اسی لئے ہوتل کے مالک سے گاڑی کا خیار رکھنے کو کہا ہے املی والے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کروں ان کا خیال تھا کہ لوگ خوام خوانے پریشان کریں گے اس لئے جب ہوتل والے نے پوچھا کہ ملاقات ہو گئی تو میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ نہیں انہوں نے پتھر مار کر بھگا دیا وہ دونوں پتھروں پر چلتے ہوئے بلا آخر نہر پر نکل آئے اتفاق کی بات وہ ایسی جگہ نکلے جہاں انہوں نے کچھ پتھروں کو رکھ کر ایک نشانی بنا دی تھی اکبر کے قدموں میں اب تیزی آ گئی مامو بس اب ہم نزدیک آ گئے ہیں املی کا درخت قریب ہی ہے درخت کے سامنے پہنچے تو انہیں املی والا بابا کہیں نظر نہ آیا یہاں تو بابا جی کہیں نظر نہیں آ رہے اکبر نے پریشان ہو کر کہا ہو سکتا ہے درخت کے پیچھے ہوں میں جا کر دیکھوں ہاں جاؤ اگر وہ درخت کے اس طرف ہے تو مجھے اشارہ کر دینا میں آ جاؤں گا اکبر نے جوتے موزے اتار کر ایک طرف رکھے پینٹ کے پہنچے جہاں تک لپٹ سکتے تھے لپیٹ لیے اور پانی میں پہلا قدم رکھا ابھی اس نے دوسرا قدم آگے ہی بڑھایا تھا کہ آواز آئیں ٹھہر جا اکبر نے سر اٹھا کر دیکھا املی والے بابا اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئے اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف آنے سے روک دیا اکبر کا اٹھایا ہوا قدم جیسے جم گیا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا تو واپس جا اسے ہمارے پاس بھیج جو تیرے ساتھ آیا ہے یہ سن کر اکبر نے فوراں پانی سے نکل آیا اور مامو فرکان سے مخاطب ہو کر بولا جائے مامو بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مامو تھنڈے پانی میں گھس گئے اکبر نے دیکھا کہ املی والے بابا پلٹ کر جا چکے تھے اب وہ پتھر پر بیٹھ کر آسن جما چکے تھے آنکھیں بند تھیں مامو فرکان ان کے سامنے دو زانوں ہو کر موتبانہ انداز میں بیٹھ گئے املی والے بابا نے چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھولیں اور لارنگارہ آنکھوں سے مامو فرکان کو گھورا یہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر مامو فرکان کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آگئیں چانے کیا بات تھی کہ بابا کی آنکھیں دیکھ کر کالا بلہ کیوں یاد آجاتا تھا اکبر کو بھی املی والے بابا کی لالنگارے دیکھ کر کالے بلے کی خوفناک آنکھیں یاد آگئی تھی کیوں آیا ہے ہم نے اس لڑکے سے منع کر دیا تھا نا کہ کسی اور کو ہمارا پتہ نہ بتائے مگر یہ نہیں مانا یہ تجھے یہاں لے کر آیا ہے نا کل کو تو کسی اور کو بھیج دے گا اور پھر یہاں سر ہی سر دکھائی دیں گے یہاں قوالیاں شروع ہو جائیں گی نہیں بابا ایسا نہیں ہوگا آپ ناراض نہ ہوں میں یہاں اپنی کسی غرض سے نہیں آیا بلکہ اکبر کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں اجازت ہو تو کچھ عرض کروں بول زیادہ تکلف نہ تول آپ کے سپاہی نیاز محمد اور سید پور کے جن کا جو مقابلہ ہوا اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو کیا ہوگا ہاں آگے چل سید پور کا جن نیلم کی شکل میں باہر آیا اکبر اسے دیکھ کر جذبات پر کابو نہ پاسکا اور کھیل بگڑ گیا دراصل وہ بہت چالاک ہے وہ اپنے شوبدوں سے ہی انسان کو نہیں مارتا بلکہ نفسیاتی حربے بھی آزماتا ہے میں نے بھی اسے کابو کرنے کے لیے قبرستان میں ایک عمل کیا تھا لیکن اس نے آخری وقت میں چالاکی کی اور اس عمل کو ناکارہ کر دیا اور پھر مجھے بہت سخت نقصان پہنچایا میں مختصر بول بابا جی اس مرتبہ بھی اس نے نیاز محمد کی توجہ تقسیم کر دی اور اسے حسار چھوڑنے پر مجبور کر دیا نیاز محمد کی بات نہ کر اپنی بات کر بابا جی میرے پاس عملیات کی ایک نادر کتاب تھی پہلے تو وہ گم ہو گئی جب ملی تو اس میں صفحات اڑے ہوئے تھے کتاب کی بات نہ کر اپنی بات کر میں اکبر کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہوں بابا جی مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا اب کیا ہو سکتا ہے جو بے وکوفی ہونا تھی ہو گئی عملی والے بابا کا اشارہ نیاز محمد کی طرف تھا خود نمائی جسم کا کور ہوتی ہے ہم نے بھیجا تھا نجات دلانے وہ وہاں اپنے شبدوں کی نمائش کرانے بیٹھ گیا ہم یہاں دنیا سے چھپ کر بیٹھے ہیں ہم چاہیں تو روز کوالیاں کروا سکتے ہیں دیگے پکوا سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہم خاموشی سے بیٹھ کر اپنا کام کیے جاتے ہیں خیر نیاز محمد کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے آئندہ ایسی ہماکت نہ کرے گا اب کچھ نہیں ہو سکتا وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے اب لکیریں رہ گئی ہیں انہیں پیٹتے رہو سامپ تو نکل گیا مامو فرکان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو انہوں نے سوالیاں نظروں سے بابا کو دیکھا ارے میں کہہ رہا ہوں سامپ نکل گیا اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ بابا جی میں سمجھا نہیں میں نے یہاں کوئی مکتب نہیں کھوڑ رکھا جو میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں جا تو یہاں سے چلا جا تو نے میرا خاصہ وقت برباد کر دیا بابا جی مجھے کوئی عمل بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کس چیز کے لیے عمل بتا دوں پہلے حاضرات کروا کر دیکھ لے تو تو جانتا ہے نا حاضرات کرنے والے بندے کو مامو فرکان کو فوراں دادا غفور کا خیال آیا ایک وہی ایسے آدمی تھے جنہیں حاضرات کا عمل آتا تھا اور وہ ان سے واقف تھے تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے ٹھیک آیا ہے تو وہاں جا جا وقت برباد نہ کر ٹھیک ہے بابا جی میں جاتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا عملی والے بابا نے کوئی جواب نہ دیا اس نے جواب میں آنکھیں بند کر لی مامو فرکان چند لمحے وہاں رکے شاید جواب میں عملی والے بابا کچھ کہیں لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور اس نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا خدا حافظ مامو فرکان نے کہا اور اس ویڈیو کی طرف چل دیئے اکبر نہر کے پار بڑی بیچینی سے ٹہل رہا تھا مامو فرکان کے چہرے پر سنجید کی چھائے ہوئی تھی کیا ہوا مامو؟ چلو آؤ اکبر واپس چلیں پر مامو بات کیا ہوئی؟ آگے چل کر بتاتا ہوں یہاں سے نکل چلو مامو فرکان نے عملی والے بابا سے ہونے والی گفتگو منوان دہرہ دی ساری بات سن کر اکبر نے بڑے تاثف سے کہا نیاز محمد بیچارہ خوام خوام مارا گیا ہاں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات کھیل تو تمہاری وجہ سے بگڑا تھا خیر ہوگی کوئی بات بابا نے نیاز محمد کو بلا وجہ سزانہ دی ہوگی ہو سکتا ہے اس نے ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی کیو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں عملی والے بابا نے ساری باتیں الجھا دی جب میں آیا تھا تو انہوں نے صاف صاف باتیں کی تھی مجھے تسلی دی تھی دکھ بھرے دن ختم ہونے کی نویت سنائی تھی جشن منانے کی باتیں کی تھی ایسے لوگ ہمیشہ ایک جیسی باتیں نہیں کرتے بیٹا بس ان کی ذہنی روح ہوتی ہے جس طرف چل پڑے آج تو انہوں نے معاملے کی کوئی بات ہی نہیں کی حالانکہ میں نے کئی مرتبہ عمل کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ حاضرات کراؤ اب دادا غفور سے بات کرنا ہوگی ممکن ہے وہاں کوئی بھید کھولے اب وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں گاڑی کھڑی تھی پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر پہنچے تو بابر شورم جانی کی تیاری کر رہا تھا انہیں دیکھ کر رکیا مامو کیا ہوا مامو ذرا آپ ساری بات تفصیل سے بتا دیں میں ہاتھ مو دھولوں اور راشدہ تم ذرا اچھی سی چائے بنا کر لاؤ اکبر یہ کہہ کر اٹھ گیا مامو بتائیں نہ کیا ہوگا مامو فرقان نے بابر کو ساری بات بتا دی مامو مجھے تو لگتا ہے عملی والی بابا کی طرف امید کی کرن باقی تھی پر اب وہ بھی نہیں رہی میرا خیال ہے انہوں نے ٹال دیا ہے ہو سکتا ہے بابر تمہارا خیال درست ہو ایسے لوگ زیادہ جنجٹوں میں نہیں پڑتے ویسے انہوں نے حاضرات کی طرف اشارہ کیا ہے اسے کچھ امید بنتی ہے اور حاضرات کے ماہر تو ہمارے دادا غفور ہی ہیں بہرحال یہ بات تو انہی کے پاس جا کر کھلے گی مامو فرقان اور اکبر نے زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد کھانا کھایا اور پھر وہ بزنس روڈ کے لیے نکل گئے بزنس روڈ پر پہنچے تو اثر کا وقت نزدیک تھا وہ دونوں بیلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے ہم بڑے اچھے وقت پر پہنچ گئے ہیں وہ کیسے مامو حاضرات کے عمل کے لیے یہ وقت بہترین ہوتا ہے دادا غفور اثر کی نماز پڑھ کر فوراں ہی اس عمل کے لیے بیٹھ جائیں گے مامو پہلے تو انہیں ساری رودات سنانی ہوگی نا دادا غفور کا فلیٹ سامنے تھا اکبر نے گھنٹی بجائی دادا غفور دروازے پر آئے ان کی آسینیں چڑھی ہوئی تھی شاید وہ وضو کرنے جا رہے تھے ارے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو آو بھئی اندر آجو پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر چوکی پر بیٹھ گئے ہاں بھئی اکبر کیسے ہو بس ٹھیک ہوں دادا اور تم فرکان میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا فضل ہے دادا کیسے آنا ہوا آپ شاید وضو کرنے جا رہے تھے نا ہاں ارادہ تو یہی تھا آپ وضو کرائیں مجھے آپ سے جو بات کرنا ہے اس کا پسے منظر سمجھانے میں دس پندرہ منٹ لگیں گے تم اپنی بات کرو میں وضو کر لوں گا ابھی تو آزان بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں پھر اس نے ساری بات بیان کر دی دادا گفور پوری توجہ اور خاموشی سے سارا قصہ سنتے رہے انہیں نیاز محمد کی ناکامی کا سن کر بہت دکھ ہوا ارے یہ تو بہت برا ہوا اس سے زیادہ برا یہ ہوا ہے کہ عملی والے بابا نے ہمیں ٹال دیا ہے میرا خیال تھا کہ میں ان سے کوئی عمل وغیرہ معلوم کر لوں گا لیکن انہوں نے تو معاملے کی کوئی بات ہی نہیں کی جب میں نے عمل کا ذکر کیا تو وہ بولے کس چیز کے لئے عمل بتا دوں پہلے حاضرات کروا کر دیکھ تو تو جانتا ہے نا حاضرات والے بندے کو حاضرات کا نام سن کر مجھے فوراں آپ کا خیال آیا بس یہ آخری بات کی انہوں نے اور اپنے پاس سے بھگا دیا بندہ تو پڑا لکھا معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں دادا چلو پھر دیکھتے ہیں حاضرات کر کے دادا غفور نے کہا پھر وضو کر کے باتروم چلے گئے نماز کے بعد دادا غفور نے شیشے کے گلاس میں اندر سے پانی منگوایا اپنے سامنے رکھا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھنے لگے دس پندرہ منٹ تک پڑھنے کے بعد انہوں نے گلاس اپنے نزدیک سے رکھایا ایک سفید چادر سے خود کو ڈھک لیا پھر چند منٹ تک دلھن بنے بیٹھے رہے اس کے بعد انہوں نے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دی ان کا پورا چہرہ پسینے میں شرابور تھا فرقان ماملہ گڑبر ہے کیا مطلعہ آبر آلود ہے نہیں دھوا نہیں ہے تو پھر کیا ماملہ ہے دھوا نہ ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا دادا آپ دیکھ کیا رہے تھے اس مرتبہ اکبر نے مداخلت کی اکبر تم مامو فرقان نے کچھ کہنا چاہا لیکن دادا غفور نے ہاتھ کے اشارے سے مامو فرقان کو روک دیا پھر انہوں نے گہری نظر سے اکبر کو دیکھا اور بولے میں سید پور کے جن کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مطلعہ صاف ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا پھر تو ماملہ گھمبیر ہے دادا ایک بار اور کوشش کر کے دیکھیں چلو ٹھیک ہے ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دادا غفور نے پھر ویسے ہی کیا جب چادر ہٹائی اپنا پسینہ پہنچا اور کہنے لگے وہی دھاک کے تین پات کیا دادا میں سمجھا نہیں اکبر تم مامو فرکان نے اکبر کو پھر کوئی تمبی کرنا چاہی لیکن اس مرتبہ پھر دادا غفور نے انہیں ہاتھ کے شارے سے روک دیا یعنی نتیجہ وہی بیٹا صفر تو پھر دادا پھر یہ کہ مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کیسے آئے ہو میرا مطلب ہے ٹیکسی رکشہ یا اپنی گاڑی سے گاڑی سے اچھا میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں کہاں دادا بھئی گلشن چلتے ہیں چل کر ذرا تمہارا گھر دیکھ لیں یہ سن کر مامو فرکان کا ماتھا تھنکا دادا غفور اس قدر ہسانی سے گھر سے نکلنے والے نہ تھے اب وہ فوراں ہی گلشن جانے کیلئے تیار ہو گئے تھے تو معاملہ ضرور سنگین تھا مامو فرکان نے ان سے کوئی سوال نہ کیا وہ دادا غفور کے ساتھ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے آئیے چلیں دادا تینوں بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر کر فٹ پات پر آئے تو سامنے گاڑی موجود تھی اکبر نے آگے بھڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا دادا غفور اور مامو فرکان دونوں ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے گاڑی نے گلشن کا راستہ اختیار کیا اکبر سب سے پہلے اپنے گھر پہنچا وہاں سے چاپی لی پھر وہ تینوں خالی گھر کی طرف نکل گئے گئے دادا غفور نے کچھ پڑھ کر قدم آ کے بھڑھایا ان دونوں کے پیچھے اکبر نے قدم بھڑھایا تو مامو فرکان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اکبر بیٹا تم گیٹ پر ہی ہم لوگوں کا انتظار کرو اکبر نے مامو کو کوئی جواب نہ دیا اس نے دادا غفور کو التجائی نظروں سے دیکھا فرکان ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں اکبر گیٹ پر کھڑا انہیں خاموشی سے اندر جاتے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا اللہ جانے ان دونوں کا کیا عشر ہونے والا ہے دادا غفور اور مامو فرکان جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو مامو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اکبر کو الودائی انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کھلے گیٹ کو بند کر دے اور کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرے اکبر نے اشارہ پاتے ہی گیٹ کے دونوں پر بند کر دیئے اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا جانے کیا ہونے والا تھا دادا غفور اور مامو فرکان گھر میں داخل ہوئے تو وہاں سناٹہ تاری تھا فرش پر ریت پڑی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی عرصے سے اس گھر کی صفائی نہ ہوئی ہو ٹی وی لانچ بھائیں بھائیں کر رہا تھا یہاں کوئی بھی نہ تھا فرش پر کالین تھا نہ ٹیلی ویجن نہ ٹرالی نہ ٹرالی میں رکھا ہوا وی سی آر ٹی وی لانچ بلکل خالی پڑا تھا مامو فرکان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا وہ بھی خالی تھا بس ہر طرف ریت جمع ہوئی تھی پھر کچن کا رک کیا وہاں بھی کشنا تھا دونوں نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا سارے کمرے بھائیں بھائیں کر رہے تھے اب ایک کمرہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا اور یہ تھا اکبر کا بیٹروم مامو فرکان اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھے اور اب تک جو واقعات پیش آئے تھے ان سے بھی آگا تھے انہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں وہ شما موجود ہے جسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا اور جسے کسی طرح بھی بھجایا نہ جا سکا تھا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اسی کمرے میں ایک شما اور موجود ہے جو پگل پگل کر ہڑیوں کا دھانچہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ تھی نیلم نیلم کا کمرہ کھولنے سے پہلے مامو فرکان نے دادا غفور کو دیکھا اور آہستہ سے بولی یہ نیلم کا کمرہ ہے اچھا تم پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں اندر جا کر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا دادا غفور نے ازبات میں جواب دیا انہوں نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا ان کے ہونٹ تیزی سے ہر رہے تھے اور تسبی کے دانے انگلیوں میں رکھ ساتھے کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے بند دروازے پر پھونک ماری اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھا مامو فرکان کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کسی سے نہیں کھلتا تھا اگر کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کا بڑا بہانک انجام ہوتا تھا پر مامو فرکان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی کھلتا چلا گیا دادا غفور نے کمرے میں داخل ہونے کی بجائے دروازے کو زور سے دھکا دیا وہ دیوار سے جا لگا کمرے میں ملکجہ سا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا یہ کمرہ بھی خالی تھا سید پور کے جن کی شما کہیں دکھائی نہ دی کمرے میں نیلم بھی موجود نہ تھی کمرے میں ویرانی پھیلی ہوئی تھی یہ کیا ہوا نیلم کہاں گئی دادا غفور نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا آؤ اندر چلیں دادا غفور نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا مامو فرکان ان کے ساتھ چلے انہوں نے آگے بھڑ کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دی کمرے میں اجالہ پھیل گیا مامو فرکان نے آگے بھڑ کر باتروم کا دروازہ کھول دیا باتروم میں بھی کوئی نہ تھا دادا غفور نے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا دل میں ایک دھڑکا سا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ اب کالے بلے کی آواز سنائی دے گی تب سنائی دے گی پر کچھ بھی نہ ہوا ہر سو سناٹا چھایا رہا دادا غفور نے پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سر پر دائرے کی شکل میں کھمائی اور غصے سے بولے کہاں ہے تو چھپ کیوں گیا ہے سامنے کیوں نہیں آتا لیکن جواب میں کوئی للکار سنائی نہ دی کیا وہ چلا گیا اس گھر کو چھوڑ کر مامو فرکان نے پوچھا ہاں اور نیلم کہاں ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہیں وہ سے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا ممکن ہے اگر ایسا ہوا تو برا ہوگا میرا خیال ہے ایسا ہو چکا ہے نیلم کی غیر موجودگی بتاتی ہے کہ وہ سے اپنے ساتھ لے گیا ہے املی والے بابا کی بات اب سمجھ میں آئی وہ کیا انہوں نے کہا تھا سامپ تو نکل گیا اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ انہیں سب معلوم تھا اسی لئے عمل بتانے سے گریز کیا اب معاملہ تو اور پی جیدہ ہو گیا ہے دادا پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے تھا ہم اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کر سکتے تھے لیکن اب کیا کریں گے وہ یہاں سے بھاگا ہی اس لئے ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا اسے سکون میں نہیں رہنے دیا تھا مامو فرقان نے کمرے کی بتیاں بھجاتی اور خاموشی سے سر جھکائے وہ بھی دادا غفور کے ساتھ کمرے سے نکل آئے کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ سید پور کا جن گھر چھوڑ چکا ہے ہاں اس میں اب کیا شبہ ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو اب تک ظاہر ہو چکا ہوتا اس بات کا کسی حد تک یقین مجھے حاضرات کے عمل سے ہی ہو گیا تھا دھوانا ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو گھر کے پیچھے چکر لگا کر آؤں وہ کس لئے ہو سکتا ہے نیلم وہاں ہو اچھا دیکھاؤ اپنی تسلی کر لو میں گیٹ کی طرف چلتا ہوں آپ ایک منٹ یہیں ٹھہریں میں ذرا گارڈن میں دیکھاؤں پھر آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہ اکبر کے سامنے نہیں ہو سکے گی اچھا ٹھیک ہے تم گارڈن کا چکر لگاؤ مامو فرقان وہاں گئے نیلم نہیں تھی وہ شرمندہ شرمندہ آئے اور بولے ادھر کوئی نہیں ہے ادھر کیا بودھر بھی کوئی نہیں ہے کیا اکبر کو نیلم کے بارے میں صاف صاف بتا دیں یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا میرے خیال میں تو بتا دینا چاہیے پر اسے بہت صدمہ ہوگا ابھی تک تو اسے یہ تسلی تھی کہ نیلم خالی گھر میں موجود ہے کسی بھی وقت آزاد ہو سکتی ہے اب جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ نیلم اس گھر سے چلی گئی ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جائے گا تو پھر تم اسے کیا کہو گے ہم اسے اتنا بتا دیتے ہیں کہ سید پور کا جن یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے تو یہ سن کر پہلا سوال یہی ہوگا نا کہ نیلم کہاں ہیں ہاں یہ بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں دادا میرا خیال ہے اسے حقیقت مت چھپاؤ وہ بڑے حوصلے اور سبر والا لڑکا ہے وہ برداشت کر جائے گا پھر ہم دونوں مل کر اسے تسلی دیں گے جھوٹی تسلی تو جھوٹی تسلی دینے میں کیا حرچ ہے ہم کوشش کریں گے نا کہ کسی طرح اس جن کا پتا نشان مل جائے اگر مل گیا تو وہ تسلی جھوٹی نہ رہے گی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گیٹ تک آئے گیٹ بند تھا بیچارہ باہر کھڑا ہمارا بیچینی سے انتظار کر رہا ہوگا کسی خوشخبری کا منتظر ہوگا ارے اس لڑکے کی قسمتی خراب ہے کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے مامو فرکان نے آگے بھڑ کر گیٹ کو ہلایا گیٹ باہر سے بند تھا گیٹ کو ہلتے دیکھ کر اکبر چونکا اس نے فوراں گیٹ کا کنڈا کھول دیا پھر اس نے دونوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالی دونوں سے ہی سلامت تھے اکبر کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی اکبر بیٹا گیٹ میں تعلہ لگا دو اکبر نے گیٹ بند کر کے اسے تعلہ لگا دیا اسی اسنا میں دادا غفور اور مامو فرکان کاری میں بیٹھ چکے تھے مجبوراں اسے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا پڑی